آخر کار بگ بوز کے گھر کے اندر شیو ٹھاکرے نے پریانکہ چودری کے بارے میں نمریس سے ایسی کون سی بات کی ہے کہ نمریت کور آلوالے کے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ نمریت کور آلوالے کے تو آنسو نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں اب ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار شیو ٹھاکرے نے ایسا کیا کر دیا ہے انہوں نے پریانکہ کی ایسی کون سی بات نمریت کور آلوالے کے ساتھ شیئر کی ہے کہ نمریت کور آلوالے تو اب شیو سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی نمریت کور آلوالے کے ہوش اڑ گئے ہیں اور ان کا چہرہ تو شرم سے کالا پڑ گیا ہے اور نمریت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بگ بوس کے گھر کے اندر آ کر ایک دن شیو تھاکرے پریانکہ چودری کا ساتھ دیتے ہو نظر آئیں گے اور نمریت کو اس طرح کا جواب دے دیں گے ایسے میں آخر کیا کہا ہے شیو تھاکرے نے پریانکہ چودری کے بارے میں نمریت کور آلوالے سے کہ نمریت کو یقین ہی نہیں ہو رہا چلیئے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بڑھائیں ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب صرف صرف ساتھ کنٹیشن باقی رہ گئے ہیں ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بیٹ روم کے ایریا میں نمریت کور آلوالیا اپنے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی وہیں شیو تھاکرے ان کے ساتھ کھڑے تھے نمریت کور آلوالیا شیو سے پریانکہ کی برائی کر رہی تھی اسی بیچ نمریت نے سیدھا سیدھا شیو تھاکرے سے کہا کہ پریانکہ کو میں گھر کے باہر سے جانتی ہوں میں کافی سالوں سے پریانکہ کو جانتی ہوں لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ بیگ بوس کے گھر کے اندر آ کر پریانکہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کا ڈالیں گی نمریت کور آلوالیا نے شیو سے کہا کہ پریانکہ پہلے ہی دن سے مجھے ٹارگٹ کرتی ہوئی آ رہی ہے جیسے جیسے یہ باتیں نمریت کور آلوالیا شیو کو کہہ رہی تھی شیو تو اپنے مند میں کچھ اور ہی سوچ رہے تھے نمریت کور آلوالیا نے یہ بات بھی کہی کہ پریانکہ چودری کے وجہ سے ہی آج میں بیگ بوس کے گھر کے اندر اتنی کمزور کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوں پریانکہ نے پھر چاہے وہ ٹاسک ہو یا پھر نومینیشن کے وقت ہو ہمیشہ مجھے ہی ٹارگٹ کیا ہے جیسے ہی یہ بات نمریت کور آلوالیا نے شیو سے کہی شیو تھاکرے نے ان ساری باتوں کو نکار دیا شیو نے کہا کہ نمریت مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو اس میں کہیں نہ کہیں سچائی نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے پریانکہ تمہیں ٹارگٹ نہیں کرتی بلکہ تم اسے ٹارگٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو جی ہاں یہ بڑی بات شیو تھاکرے نے کہہ ڈالی ہے شیو نے کہا کہ پہلے ہی دن سے میری بھی پریانکہ سے نہیں بنتی لیکن میں ایسا نہیں کہہ سکتا پریانکہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہم دونوں کی بیچ کچھ بھی صحیح نہیں ہے تو ہم دونوں کی گلتی ہے ایسے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے کیس میں بھی ایسا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے اس میں کہیں نہ کہیں تمہاری بھی گلتی ہے تم اکیلے پریانکہ کو اس میں دوشی مت ٹھہراؤ یہ ساری باتیں شیو تھاکرے نے جیسے ہی نیمریت کو رالی ویلے کو کہی نیمریت کے تو ہوش یہ اڑ گیا انہیں یقین ہی نہیں ہوا آخر کیسے شیو پریانکہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ کیا شیو اب پریانکہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جڑی ہر ایک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں